سیدنا حانی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو ارض کیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسی چیز ہے جنت واجب کر دیتی ہے کونسی چیز ہے جو جنت واجب کر دیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا بے حسن القلام اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا یہ دو بہت بڑے عمل ہیں اور اگر انسان ان دو عامال کو کرنا شروع کر دے یہ ترمزی کی روایت ہے تو اس کے مطابق جنت ملتی ہے اچھی گفتگو کے حوالے سے اور حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا امدہ کلام بھی صدقہ ہے انسان کسی سے اچھے طریقے سے مقاطب ہو جائے کسی کو اچھے طریقے سے کوئی بات سمجھا دے کوئی پوچھے تو اسے بتا دے یہ اچھی گفتگو ہے کوئی بات کرے تو اچھے انداز سے اسے جواب دی جائے اگر کچھ نہیں معلوم تو اچھے انداز سے مادرت کر لی جائے یہ اچھی گفتگو ہے اچھا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور یہ ہمارے اخلاق کا بھی حصہ ہے کہ ہم لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کریں دوسرا یہ ہے کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑی صفت ہے انبیاء میں سے اکثر انبیاء اور سیرنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تو وہ تو راستے پہ بیٹھ جائے کرتے تھے اور ہر گزرنے والے کو کھانا کھلائے کرتے تھے تو یہ کھانا کھلانا بہت بڑی صفت ہے اپنے دوستوں کو احباب کو رشیداروں کو اور انسان کبھی کبھی بلائے ان کے ساتھ بیٹھے ان کو کھانا کھلائے اس کے علاوہ غریب لوگوں کو موتاج لوگوں کو بے کس لوگوں کو یتیم لوگوں کو بھی کھانا کھلاتے رہنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر یہ لوگ ان کو بھی احساس کم تری کا احساس نہ ہو تو یہ کھانا کھلانے کی بھی صفت بہت بڑی ہے اور اچھا کلام کرنے کی صفت بھی بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ دونوں صفات ہمارے اندر پیدا کرے اور ہمیں اچھا کلام کرنے والا بنائے اور لوگوں کو کھانا کھلانے والا بنائے آمین یا رب العالمین